اسلام علیکم ناظرین میں باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا خصوصی پروگرام آپ کی بات ہمارے ساتھ موجود ہے میر رضا اببہ زیدی صاحب صدر آرک آف اول سٹی رضا صاحب آپ کا سفیر ٹی وی میں خیر مقدم ہے شکریہ رضا صاحب جیسے کہ پتا چلا کہ شہر ہے ہیدر آباد میں مچھروں کے کام کا مشین نظر کیے جا رہے ہیں تو اس کے تعلق سے آپ کے کیا خیال ہے دیکھیں صاحب مچھروں کے تعلق سے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جی ہیچ ایم سی کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے گارمنٹ اف تیلنگانہ کو تاقید کی ہے انہوں نے ایلٹ کیا ہے کہ آلڑی آپ کرونا سے ڈیل کر رہے ہیں ابھی جو ہے کچھ سپیشلائزڈ ٹیکنالوجی کے کچھ مشینز آئے ہیں ویکٹر کنٹرول مشینز بھول کر تو وہ ویکٹر کنٹرول مشینز آپ کو یہ انسٹال کر رہے ہیں تاکہ مچھروں کی کیا مطلب اس کا کیا سپیشیز ہے اور وہ کیا خصم سے جو اسو ریا کر رہے ہیں اور جو اسو ڈنگو وینگو سے پریونٹی بیجرز کے لیے تو یہ تقریباً چھ سات لوکیشنز پر لائک کرشنانگر ہے سکندر آباد ہے سریلنگم پلی ہے اور آپ کے خیرت آباد ہے ایسے پانچے جگہوں پر یہ ویکٹر کنٹرول آپوریٹیو مشینز انسٹال کیے جا رہے ہیں مطلب نئے شہر میں یہ سارے جو ہے یا تو آپ نیو سٹی میں یا تو پھر آپ جی ہی ایم سی کے آوٹر لیمٹس میں یہاں وہاں جہاں پر اصل مچھر ہے جہاں پر اصل جو ہے وہ رہتا ہے گاربیج ہے وہ ہے اوڈ سٹی ہے آپ کو موسی ریور یہاں سے پاس ہوتی ہے یہاں پر سلم ایریاز بھی ہے کافی جو ہے کنجسٹرڈ ایریاز بھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ مشین جو ہے آپ whatever it is اور اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہ مشینز سکھ سکھ زونز میں لگیں گے بول کر جی ایچ ایم سی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے تو that's okay آپ سکھ زونز میں لگائیے لیکن مشینز کا آپ جب سیمپل لے رہے ہیں مچھروں کا تو آپ مسکیٹوس کا سیمپل آپ اوڈ سٹی سے بھی تو لے گا نا آپ اوڈ سٹی کو کیوں وہ کر رہے ہیں آپ وہ جو ویکٹر کنٹرول کے اس میں اوڈ سٹی میں سے کاری بھی ایک جگہ پر بھی اوڈ سٹی کا نمینشن ہی نہیں ہے وہ ایریاز میں تو یہ جو ہے it was very surprising مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ already آپ کو یہ Corona اوڈ سٹی سے زیادہ جو بھی report ہوا ہے at least 50% اوڈ سٹی سے report ہوا ہے نا صاحباب پھر آپ ڈنگ کی کنٹرول میں آپ ویکٹر کنٹرول لگا ہے تو وہ کئی اور لگا رہے ہیں آپ تو یہ کونسی پولیسی چل رہے ہیں بھئے پرانے شہر کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے جی آہا وہ ڈسکرمیشن میں آپ کے جو ہے جو بھی وہ ہوندو آپ کے جو ہے light whatever it is developmental policies کچھ بھی ہوں گے تو آپ کو یا تو دکھائی دیتا نہیں ہے والشٹی یا نہیں تو پھر کوئی آپ کے آنکھوں کے سامنے پٹی ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آپ والشٹی کو دیکھو ہی نہیں وہ تھوڑا مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی آپ knowingly کر رہے ہیں جان موچ کر یا unknowingly کر رہے ہیں ایسی حرکتیں سمجھ رہے ہیں آپ تو میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے ویکٹر کنٹرول مشین ہوں کے جو بھی ہوں گا you come here you install here also we welcome you ہم آپ کا سواغت کرتے ہیں آئیے لگائیے یہاں پر بھی وہ مشین پرانے شہر میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے جگہ جگہ کچھرا زیادہ تر جما رہتا ہے انوجیکٹڈ لوگ بھی رہتے ہیں کئی مقاموں پر تو وہاں پر مچھر وغیرہ کا زیادہ ہو رہا تھا تو اس کے لئے آپ کا کہنا ہے کہ زیادہ کام ادھر کیا جائے مچینوں کا استعمال آپ زیادہ نہیں تو کم سے کم on par with old new city آپ new city میں کوئی کام چالو کر رہے ہیں کوئی technology لا رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو old city میں بھی لائیے گا آپ old city میں کیونکہ اب وہ سب آپ کا question کچھ اور ہے میں وہ question سے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں ورنہ میں اگر development پہ بات کروں گا تو پھر آپ کا interview out of time نکل جائے گا میرے حساب سے آپ اگر ratio میں بات کریں گے old city is nothing in front of new city کچھ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ 70% اگر development کی اگر میں باتوں گا تو 70% new city کو گیا ہے 30% old city کو آیا ہے development اب اس میں list بہت بڑی ہے آپ کا سواری اس کے لئے تو اور بات یہ metro train بھی تعمیرات کام چاہ رہے ہیں یہ بھی development کی بات ہے جی ہاں دیکھیں ساہب میٹرو ٹرین کا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ میٹرو تو ابھی تک تو آئی نہیں ہے سی ایم صاحب نے کہا کہ لاسٹ اسمبلی سیشن میں کہ بھائی اب یہ ہو گیا دیر ہو گئی تھی وہ ہو گئی تھی ابھی ہم لائیں گے وہ یہاں کے لوکل پارٹی والے بھی کچھ پرابلم کر رہے تھے یہ وہ میں نہیں کہا رہا ہوں سیشن اسمبلی سیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں چیف مینیسٹر ہیمسیل پر ریکارڈ تو وہ کچھ بحث ہوئی ہوئی وہ ہی اس کے بعد ایک مہنے کے اندر ہی کرونا کا پینڈمک آ گیا ہو گیا ٹھیک ہے بٹ میرا کہنا یہ ہے کہ بھئی آپ ایک طرف تو آپ میٹرو کا کام آپ شروع نہیں ہو آئے آپ کرونا کو بہانہ مت بنائیے آپ گورنمنٹ آف تیلنگانہ دو ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو دو ہزار چار سو کروڑ اوپے کا ہڈکو سے لون کے لیے وہ کرے ہیں ٹو بی ایج کے کمپلیٹ کرنے کو یعنی کام تو سب چل رہا ہے آپ دو ہزار چار سو کروڑ کا جب لون کو دالے ہیں ٹو بی ایج کے کمپلیٹ کرنے کو گورنمنٹ کا سٹرکٹ آرڈر آیا ہے تو پھر آپ میٹرو کے لیے اگر آپ کورونا کے لیے بٹھے ہوئے ہیں تو پھر پرابلم ہے پھر کورونا جائے گا کل کے دن کو کوئی ان کا بھائی آئے گا اب یہ چلتے رہے گا یہ تو یہ سب یہاں پر نہیں چلے گا صاحب یہ سنے آپ 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 سائملٹینیس لی آپ کورونا بھی چلے گا آپ اپنا بھی کام چلائیے یہاں میٹرو کا آپ کچھ کریے آپ اس کا اوزگارٹن کریے آپ شروع کریے آئیے ویلکم ہے آپ کا آپ اس کو ایک انیشیٹیو لیے آپ میٹرو کیا کیونکہ کام چو طرف چل رہے ہیں مطلب جیسا سنکے خالی ہے لوگ روڈوں پہ نہیں ہے تو کام کرنے بھی بھی ابھی تو اور بھی اچھی بات ہے گورنمنٹ آف انڈیا بھی سینٹر بھی کچھ بریکٹس میں سرٹین کام جو ڈیولپمنٹل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو روکیے گا نہیں بول کے کہا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں تو آپ ایم جی بی ایس پر لا کے میٹرو روک دیئے اب ایک صاحب ایک اول سٹی کی ایک ایم ایل اے ہے وہ بیچارے جو ہے ملک پیٹ کے ایم ایل اے شاید اب وہ بول رہا ہے کہ بھائی نہیں میٹرو وہ ایم جی بی ایس تک آ گئی وہ ای اول سٹی ہے بل کے بتا رہے ہیں ہاں تو یعنی ایم جی بی ایس اول سٹی ہو گئی اب سمجھ رہے ہیں آپ تو اب یہ چار مینار چار دنر گھٹا ہے پھر اب بنجا رہی لے بولیں گے سمجھ رہے ہیں آپ ایم جی بی ایس کو اول سٹی بول رہے ہیں جبکہ ملدی کے اس پار گنا جاتا اکثر نئے شہر کو پرانے شہر کو ایم جی بی ایس اول سٹی کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی نہیں ہے اور پوائنٹ تو چھوڑ دیجے آپ میڈل آف اول سٹی تو چھوڑ دیجے آپ سٹارٹنگ پوائنٹ بھی نہیں ہے اول سٹی کا آؤٹر بورڈر ہے وہ ایم جی بی ایس اس کو آپ بول رہے ہیں کہ ایم جی بی ایس تک آگئی ایب یہ اوڈ سٹی میں آگئی ska سمجھ لو بول رہے ہیں بھائی صاحب ملے ملک پٹ کے بھائی صاحب سمجھ رہے ہیں تو مٹرو یو اب تو سٹارٹٹ آپ گھ بی ایس کے کرو تری بی ایس کے کرو AMD کو انسلیں ہم جو پوسی رہے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں اپ ہم جو پوسی رہے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ مٹرو یو اب تو برنگت بھی ایم جی بی اے سے آگے مٹرو بڑھنا ہے بڑھے گی بڑھے گی سمجھ رہے آپ ہر حال میں بڑھے گی we'll see that metro will have to move forward at any cost come what may رضا صاحب ایک اور ایک سوال ہے لکڈان کے درمیان جیچم سی کی جانے سے سڑکوں کے تعمیرات کے بھی کام جاری رکھنے کا بھی ایک دیکھیں صاحب ابھی لاسٹ ویک ریسنٹلی آپ سڑکوں کے کام بتا رہے ہیں آپ سپیشلائزڈ روڈ نیکلیس روڈ پر چھبیس کروڑ کی لاسٹ ویک ہی بتا رہا ہوں آپ کو بات ہمڈیا کے دانیف سے پرام ہمڈیا وی ڈی سی سی روڈز ویکیوم ڈی وارٹ کانکریٹ سیمنٹ روڈ لوگ ڈاؤن میں آسٹریٹی میجرز میں کٹوٹی کرتے ہوئے جیب پہ بوجھ پڑا ہے سب پڑا ہے لیکن یو سٹی کا ہر کام ہو رہا ہے چھبیس کروڑ کی نیکلیس روڈ جہاں پر لوگ تفریق ہو جاتے ہیں جہاں پر نہ کوئی آفیس ہے نہ کوئی کمرشل ایکٹیوٹی ہے نہ کوئی سبزی منڈی ہے نہ کوئی سکول ہے وہاں پر آپ یہ حالات میں جب چھبیس کروڑ کی سپیشلائزڈ روڈ ڈال رہے ہیں تو کم سے کم میرے جیسے ضروریات کے چیز جو میں پوچھ رہا ہوں اوڈ سٹی میں وہ بھی تو کریے گا آپ تو آپ کروڑا 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 کر رہا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے پہلے بھی ڈسکریمنٹس تھا آج بھی ہے کل رہ گا نہیں رہ گا I don't know لیکن اوڈ سٹی was ڈسکریمنٹس time and again again and again آج بھی آپ کو ایک چیز ایسی باتا دیجئے کہ آپ میرے سے پوچھئے کہ رضا صاحب یہ چیز گورنمنٹ نے آپ کے پاس رکھی ہے اول سٹی میں یہ نیو سٹی میں نہیں ہے ایک چیز بتا دیجی آپ ایک چیز بتا دیجی آپ ایک ہی ہے وہ چار مینار وہ بھی یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے کل کے جن ٹیکنولوجی آجے گی تو چار مینار بھی ٹھیکل کے لیے کر چل جائیں گے وہ سمجھ رہے ہیں آپ تو ایک چیز آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ کو کوئی ورلڈ کلاس ہسپیٹل ورلڈ کلاس پارک ورلڈ کلاس کھوی جو ایسو ایسو آپ کے جو ایسو آی سو واللڈ کلاس Gefui ورلڈ کلاس چیز ایسو آپ کے جو ایسو Coule mine कud Crazy تلا an nothing ہے نا پرائیویٹ کوئی ٹاٹا کا انویسمنٹ کوئی بیرلا کا انویسمنٹ کوئی ریلائنس کا انویسمنٹ کوئی پلانٹ کوئی یہ کچھ بھی نہیں ہے ناثنگ تو اس کے ذمہ دار اب تک کے حکومتیں اب تک کا ریپرزنٹیشن جو اوڈ سٹی کو نمائندگی کر رہے ہیں آئی روڈ نو وہ آئی روڈ نو کیا کر رہے ہیں آئی روڈ نو چندرشیکار راو ساپ جائے تلنگانہ کا اجیٹیشن چلاتے ہیں دو سال تین سال کے اندر وہ ایک سٹیٹ بنا لیتے ہیں پورا سپریٹ سٹیٹ کارب آٹ ہوتا ہے انڈیا میں دو تین سال میں اور چالیس سال سے اوڈ سٹی ڈیولپمنٹ جیسی چیز سے محروم رہی اور میٹروں کے لیے آج تین سال سے خالی بس جھولا جھول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میٹروں کو کیسی آر صاحب نے پورا سٹیٹ لا دیا پورا سٹیٹ لا دیا ڈیولپمنٹ سٹیٹ تلنگانہ ایڈ ہو آئے انڈین کانسٹیوشن میں انڈیا کے ہسٹری میں آپ فورٹی یارز میں ایک میٹروں نہیں چلا سک رہے آپ جی شکریہ جیسا آپ بتا رہے تھے کہ پرانے شہر میں ترخیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں تو لیکن عوام تو تقریباً کیسی آر صاحب سے خوش بھی ہے اور لاک ڈان میں بھی انہوں جو اقدامات اٹھائے پندرہ مہینہ پندرہ سو روپے دینے کے چامل دینے کے عوام تقریباً جگہوں سے تو عوام تو خوش ہے اور وزیفوں کا جب کام انجام دی ہے کیسی آر صاحب دیکھیں آپ سوری آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ پہلے تو آپ عوام خوش ہے خوش ہے کہہ رہے ہیں عوام کس بات پر خوش ہے وہ مجھے تو نہیں بتا ہے کیونکہ عوام آپ کورونا کی بات کر رہے ہیں پندرہ سو کی بات کر رہے ہیں آپ یہوں چامل کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ آپ کورونا کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور اسیو پھر سے بتا دوں کہ میں ٹی آر ای سارون is not responsible میں اکیلے کیسی آر جی کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں اب تک کہ ان سے پہلے کی جو گارمنٹ تھی جو کانگریس تھی ان سے پہلے کا whatever it is میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ old city کے ساتھ step motherly treatment سنتیلی ماں کا سلوک ہوا ہے تو کیسی آر جی صاحب کوئی دیکھ کر میں یہ سکھا ہوں کہ جب وہ آندھرا والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم نے جو ہمارا حق چھین لیا ہمارے رائٹس کو کرا ہے ہمارے کو ٹریمپل کر رہے ہیں ہمارے کو کچھل رہے ہیں کر کے جب انہوں نے جی تلنگانہ جی کر لکھ نکلا تو فن فائنڈے انہوں نے آندھرا والوں کو الگ کر کے ہی رہا ہے سمجھ رہے ہیں تو جب آپ جب کیسی آر جی کو وہ دکھ رہا ہے تو مجھے بھی یہ دکھ رہا ہے کہ old city کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے ہر کام آپ کو جب سے آپ کو میں نے جو بتایا ہے وہ آپ کے اس میں آیا ہے کہ بھائی نیو city میں میں آپ کو پھر سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک چیز ایک achievement again i am telling you ایک achievement ایسا جو صرف old city کے لوگوں کو ملا ہے یہ دوسری جگہ نہیں ملا ہے ایسا آپ بتا سکتے ہیں کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں new city کو کیا کیا ملا کیا کیا نہیں ملا ہے new city کو کیا کیا ملا ہے government کی پوری government new city سے چلتی ہے پوری assembly secretariat سے لے کر کے پوری lobby پورے یس lobby ips lobby ایک police commissioner office تھا آپ کا یہاں پر old city میں آپ نے اس کو بھی transfer کر کے آپ بشیر باغ لے گیا ایک police commissioner office نہ یہاں پر collector office ہے نہ یہاں پر کوئی آپ کے ghmc کا head office ہے نہ یہاں پر administrative کوئی block ہے یہاں پر نہ یہاں پر جنٹ collector office ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ private investment ہے نہ government ہے نہ private ہے کچھ بھی نہیں ہے zero کر کے میں رکھ دیا ہے آپ نے 40 لاکھ پلس لوگوں کے جو ہے population کو تو رضا صاحب جیسا یہ آپ بھی ایک آرک آف old city کے صدر ہے تو آپ لوگ میں کیا اقدامات ہے پرانے شہر کی ترخی کے لیے دیکھیں صاحب ہم لوگ کیا کہہ رہے ہم آپ suggest کر رہے ہیں آپ کے through through social media کہ بھائی یہ یہ issues ہے اس کو آپ solve کریے گا ہم نے اسے پہلے وہ بھی کیا یہ بھی کیا ٹائنگ بند کے پہ بھی ہم نے جو ایسا دھرنا دیا بھوکھڑتال کے وہ indefinite strike کو مائی بیٹھا تھا ٹائنگ بند پہ وہاں سے پھر وہاں کی گاندین اگر پولیس آریس کر کے لے گئی مجھے اور میرے والینٹیئرز کو آر کا فلسٹی کے جو لڑکے ہیں والینٹیئرز سے جو ڈیڈیکیٹڈ ڈیوٹھ ہے ڈیڈیکیٹڈ ڈیوٹھ ڈیوٹھ کی آواز ڈیوٹھ وہ لوگ کسی کے کوئی ڈر کسی کے خوف سے کسی کے کوئی پیسوں کی ڈالچ وہ سب نہیں کالیج کے سٹوڈنٹس ہے ورکنگ کلاس ہے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں آدھے ورکنگ ہے آدھے کالیج کے بھائی ڈیوٹو ڈیولپمنٹ تو ہم ہمارے طرف سے جتنا ہو سکے issues اٹھا رہے ہیں if anybody is there to counter my argument I am ready to argue with him also ڈی شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارا سپی ٹیوی کا خوشی سے پروگرام آپ کی بات ہمارے ساتھ موجود تھے جناب میر رضا عباس زیدی صاحب ناظرین ہمارے چینل کو دیکھتے رہی ہے سبسرائب کریے لائک کرنا نہ بولے شکریہ آردھک مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے 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 ڈسکرپشن میں دیئے گئے